بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا حال ہے کیسے ہیں میں ہوں ماریا انساری اور یہ ہے آپ کا اپنا یوٹیوب چینل ماریا انساری فوڈ سیکرٹس تو فرنڈز آج آپ کو میں سکھاؤں گی چکن تکہ کی ریسپی کے گھر پہ آپ کس طرح سے بنا سکتے ہیں بہت ہی ٹیسٹی لا جواب مزیدار اور جوسی چکن تکہ اور آپ یقین کریے جب آپ نے یہ والی ریسپی خود گھر پہ تیار کر لی تو آپ بزار سے کھانا بھول جائیں گے تو چلیے بسم اللہ کرتے ہیں شروع کرتے ہیں چکن تکہ بنانے کے لئے ہمارے پاس ایک کلو چکن ہے ایک کپ دہی کا ہے چار لیمن ہیں ایک ٹیبل سپون ادرک لیسنگڈا پیسٹ اور ایک ٹیبل سپون ہم نے لیا ہے چکن تکہ مسالہ تو چلیے شروع کرتے ہیں اور یہ دیکھیں جناب سب سے پہلے ہم نے لیا ہے ایک بال اس کے اندر ہم ڈالیں گے چکن اس طرح سے تو چکن کو ڈال دینے کے بعد اب اس میں ہم ڈالیں گے سب سے پہلے جو ہمارے پاس دہی ہے یہ دیکھئے تو ایک کپ بھر کے ہمارے پاس دہی ہے جو کہ اچھی طرح سے آپ نے اس کو پھینٹ لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو چکن کے اندر ایڈ کر دینا ہے اچھی طرح سے بال کو ساف کریں گے آپ دیکھ رہے ہیں کتنا کریمی سا دہی ہے اور اس کے اندر ڈال دیں گے ایک ٹیبل سپون ادرک لیسنگڈا پیسٹ چلیں جی یہ دیکھ لیسنگڈا پیسٹ اس میں چلا گیا اب اس میں ہم ڈال دیں گے چکن تکہ مسالہ تو یہ تقریباً ایک ٹی سپون ہے باقی بھی اس میں ہم اور سپائسز ایڈ کریں گے تو ہاف ٹی سپون ڈال دیا ریڈ شلی فلیک اور اس کے ساتھ ہی یہاں پہ ایڈ کریں گے ایک ٹی سپون بھر کے زیرہ اور ایک ٹی سپون ڈال دیا اس کے اندر پسا ہوا زیرہ اور اب یہاں پہ اس میں ہم ایڈ کریں گے خوشک دھنیا پاودر ایک ٹی سپون بھر کے اور اب یہاں پہ اس میں ہم ایڈ کریں گے یہ دیکھئے کالی مرش کا پاودر دو سے چار چھٹکی ٹھیک ہے اور ایک ٹی سپون ڈالیں گے اس میں ہم نمک اور اب اس میں جناب جائیں گے لیمن کے جوس تو چار عدد لیمن لیے ہم نے اس کا ہم نے جوس اس کے اندر ایڈ کرنا ہے تو بہت ہی جناب آپ کا جو چکن تکہ ہے بہت جوسی بنے گا بہت ٹیسٹی بنے گا اس میں جسٹ ہم نے تھوڑا سا جو تکہ مسالہ ہے وہ ایڈ کی ہے اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ اس کو سکپ کر سکتے ہیں آپ اسے گھر کے مسالوں سے ہی بنا سکتے ہیں بس اس میں آپ جائیں فل جیواتری ایڈ کر لیجئے گا تو یہاں پہ چار عدد جو ہمارے پاس لیمن تھے ان کا جوس ہم نے چکن کے اندر ایڈ کر دیا یہ دیکھئے کمپلیٹ ہو گیا اب اس کو ہم نے اچھی طرح سے مکس کرنا ہے یہ دیکھئے تو کیا دہی کی خوشبو آ رہی ہے جب دہی کے اندر مسالے مکس ہوئے تو یہ لیے جناب اب اس کو ہم نے مسالے لگا دیئے دہی کے اندر ڈپ کر کے رکھ دیا آپ چاہیں تو اس کو ایک دو تین دین دو چار گھنٹے جب تک چاہیں آپ اسے میرینیٹ کر کے فریج میں رکھ سکتے ہیں مگر ہم اسے ابھی پکائیں گے کڑائی لیں گے گیس پہ رکھیں گے اس کے اوپر اس طرح سے آپ نے جو چکن ہے میری نیشن سمیت آپ نے کڑائی کے اندر اس کو ڈال دینا ہے یہ دیکھئے چکن ڈال دیا اب اس میں ہم ڈال لیں گے تھوڑا سا فوڈ کلر جسٹ دو تین چھٹکی زردہ رنگ جو ہوتا ہے اس سے آپ کے تکے کا کلر بہت ہی گولڈن اور سنہرہ سائے گا ڈار کلر نہیں ہوگا یہ پوائنٹ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے اس کو گولڈن کلر دینے کے لیے آپ نے اس کے اندر اس طرح سے تھوڑا سا فوڈ کلر ایڈ کرنا ہے مکس کر لیا اب اس کے اوپر لگائیں گے ڈھککن اور اس کو پکریں دیں گے دس منٹ کے لیے سلو فلیم کے اوپر تو یہ لیے جناب یہاں پہ دس منٹ ہو گئے ڈھککن ہٹا دیا اور درمیان میں میں نے ایک دو دفعہ اس میں چمچ ہلایا تھا اور چکر یہاں پہ گل چکا ہے اب اس کا فلیم بند کر کے چلتے ہیں دوسری سائیڈ پہ گیس کے اوپر رکھا ہے کڑائی کو فرائی پین کو اس میں ہم ڈالیں گے ایک ٹیبل یا دو ٹیبل سپون کوکنگ آئل گرم ہونے پہ اس میں ڈال دینے ہیں اس طرح سے آپ نے جو ابھی چکن کو گلا کے رکھا تھا اور اس طرح سے آپ نے جو سارا چکن ہے وہ آئل کے اندر اس طرح سے ڈال دینا ہے تاکہ بنے آپ کا بہت ہی مزے دار چکن تکہ خوشبودار ذائقہ دار ٹیسٹی اور بہت ہی جوسی جوسی کیسے بنا ہے جس کے اندر ہم نے دہی ڈالی ہے جس کے اندر ہم نے لیمن جوس ڈالے ہیں پوری ویڈیو کو آپ نے اوپر سے دیکھنا ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے آپ نے سارے سٹیپس ایسے ہی کرنے ہیں تو پھر دیکھئے گا گھر والے کتنا خوش ہوتے ہیں کتنی تاریخیں کرتے ہیں تو یہ لیں یہاں جسٹ دو سے دو منٹ لگے ہیں دو سے ڈھائی منٹ اور یہاں پہ آپ کا جو چکن تکہ ہے وہ تیار ہے اب ایک پلیٹ لیں گے اس طرح سے پلیٹ کو سجائیں گے اور اس کے اندر اس طرح سے آپ نے چکن تکہ کے سبی پیس اٹھا کے رکھتے جانا ہے اور اس کے ساتھ ہی آپ کو دکھاتے ہیں اس کی بہت ہی مزے کی فائنل لک تو یہ لیں چیئے الحمدللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ کا چکن تکہ بن کے تیار ہے جو کہ بہت خوشبودار ٹیسٹی مسالے دار جوسی اور بہت علاجواب ہے سارے مسالے ہیں مگر بہت بیلنسٹ مسالے ٹھیک ہے کوئی اس میں سپائسیز زیادہ نہیں کیا آپ کھائیں گے تو سینے میں جلن ہوگی میدے میں جلن ہوگی آپ اسے بنائیے اور اسے کھائیے گرمہ کرم تندور کی روٹی یا خمیری روٹی کے ساتھ روٹی نان کے ساتھ بھی کہا سکتے ہیں اس کے ساتھ بنائیے رائتہ اور انجوائی کیجئے تو آج کا ویڈیو اچھا لگا ہوگا اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریے گا آپ سب کا دل سے تھینکیو سو مچ اللہ حافظ خوش رہیے بہت شکریہ بائی بائی